لوگوں کو زلیل کرنا اتنا زلیل کرنا کہ وہ ماردھار پڑھا جائیں اور انہیں بعد میں دکھا دینا کیمرہ کہ یار وہ کیمرہ لگا ہوا ہے میں تو مزاگ کر رہا تھا یہ تو سب ہی کر سکتے ہیں لیکن آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی کر نہیں سکتا السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے کلیکشنز تو ناظرین جو آج ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہر کوئی کر نہیں سکتا ہم آج یہ کام کرنے جا رہے ہیں ناظرین کہ ہم لوگوں کو آج ہم افطاری کروا رہے ہیں افطاری ایسے کروا رہے ہیں کہ سیول ہسپٹال ہے ٹھیک ہے وہاں پہ بہت ساری سٹرینجرز ہوتے ہیں جو کہ افطاری نہیں کر سکتے گریب لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کا آج روزہ افطار کروایں گے میں ہومنیٹریانز کا چیلنج ایکسپٹ کر رہا ہوں ہمیرٹیرینز کا چیلنج تو ایکسپٹ نہیں کر رہا مطلب کہ ہم دو سال سے سیول ہسپٹل کے اندر افتاری کروا رہے ہیں اور پورے رمضان تیس دن ہم افتاری کرواتے ہیں اور افتاری یہ نہیں کہ ہم صرف پانی اور خجوریں سے ان کو افتاری کروا دیں ہم پورے دسترخواں لگواتے ہیں تو ناظرین اس افتار چیلنج کے اندر میں بڑے بڑے یوٹیوبرز کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ بھی اس کی اوپر ویڈیو بنائیں حالانکہ پرینک سب بناتے ہیں ولوک سب بناتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس افتار کی اوپر سب لوگ ویڈیو بنائیں اس میں زید علی کو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ میں ڈکی بھائی اور شام ادری اس کو کہتا ہوں ان کا بہت بڑا وار چل رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں دوستو میں اس لئے ویڈیو نہیں بنا رہا کہ لوگوں کو دکھانا چاہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں میں یہ کام کر رہا ہوں میں ششکے کرا رہا ہوں نہیں دوستو میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آگے وہ بھی کچھ لوگوں کو چیلنج دیں وہ بھی افتاری کروائیں نیک کام کریں کوئی میں نیک کام کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں بھی چاہوں گا کہ وہ لوگ ضرور افتاری کروائیں ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہ ہم لوگ نے افتاری کیسے کروائی کیا کیا سسٹم تھا تو چلتے ہیں اس کی طرف میں آپ کو ذکر کروںوس بہم نے شانا چاہتے ہیں میرے اپنیہ مشاہemin میں کافتنے گا آپ ہیں دو بہت میں گیا حسین یہ اچھا سین ہے کہ کیا سانسسسٹم ہے افتاری ہونے میں میرے خیال سے رہتے ہیں پورے پورے پندرہ بیٹھے ہیں باقی سمال سارا رہنی ہے جلدی ڈالو جلدی ڈال دو ڈال دو ڈال دے جاؤ 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 موسیقی 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 مجھے 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 ہمارا 300 کا ٹارگٹ تھا تو میکسیمم عوام ہے یہاں پہ 400 اب ہوگا تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو میسیر یہی میں دینا چاہوں گا کہ آپ بھی ہیں نیکی آگے پھلائیں افتاری کروایاں چاہے ملتے ہی میں دے ٹھیک ہے ہاں سے ہاں سے ہاں سے ہوسکتے ہیں مجھے دیکھتے مسافوں میں دل میں دیکھتے ہو ابھلا چاہے ہی سین یہ کہ سب کچھ ہم کلوز کر رہے ہیں ابھی یہ دستر خواہ وغیرہ بھی کلوز کر رہے ہیں اچھا تو یار میں آخر کے اندر صرف پاکستان کی قوم کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ یار زیادہ سے زیادہ یہ نیکی پھیلاؤ ٹھیک ہے اب یہ اب مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کے اوپر لائکس بلکل نہیں آئیں گے ویوز بلکل نہیں آئیں گے اصل میں پتہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے نا اگر انہیں غلط چیزیں دکھاؤ مطلب کہ کوئی لڑکیاں وغیرہ دکھاتے ہوں تھا تو ابھی میں نے نیکی کا کام کی ہے اس کی اوپر مجھے پتہ ہے بلکل بھی اس میں آئیں گے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہیں گے کہ یار یہ دیکھو اب اس نے افتاری کروائی ہے تو اب یہ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے یہ بس نیکی دکھانے کا ایک طریقہ ہے آپ دیکھو ٹھیک ہے نیکی آگے سے زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ اور نہ اس ویڈیو کو جن لوگوں کو میں نے چیننج دیا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو ان لوگوں تک پہنچاؤ اس ویڈیو کو تاکہ وہ بھی اس طرح کی نیک کام کریں اور اس کی ویڈیو بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی پھیلیں ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ ہے جھوٹ نہیں بولوں گا ہر یوٹیوبر کھونا صرف ویوز اور لائکس چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ لائک کروگے زیادہ شیئر کرو کہ اتنے ہی پاکستانی یوٹیوبر نیکی کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اب اس ویڈیو کو اب ہم نے تو افتاری کروا کے نیکی حاصل کیا ٹھیک ہے اب آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو وہ نیکی کیسے حاصل کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرو لائک کرو زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ بھی دیکھیں اور آپ کا بھی سواب ہو نیکی آپ کو بھی ملے ٹھیک ہے اور یار اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کرو جس طرح کی آپ کو ویڈیو چاہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن ضرور دو بانت ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ